تیخ میں آتا ہے کہ یزید وہ لانتی شخص تھا جس نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھوڑے باندھے تھے وہ بھی سواریاں ہی تھی اور یہ بھی تمہاری سواریاں ہی ہیں جن کو تم نے شاہی خاندان کے پروٹوکول کے لیے حرم کے سہن میں یوں داخل کر دی ہیں کہ جیسے یہ تمہارا شاہی محل ہو یاد رکھو یہ وہ بارگاہ رسالت عزت ماب ہے جہاں کوئی بادشاہ اور کوئی غلام کسی کا کوئی سٹیٹس نہیں یہاں سب کے سب ایک طرح داخل ہوتے ہیں اور تم یہ کس قسم کی رعونت کس قسم کی بادشاہت اور روبو جلال کا مظاہرہ کر رہے ہو کیا بھول گئے ہو کہ یہ کون سی بارگاہ ہے جہاں جبریلی امین بھی ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں جہاں ستر ہزار ملائکہ صبح ہاتھ باندھ کر حاضر ہوتے ہیں اور ستر ہزار شام کو حاضر ہوتے ہیں لیکن دوبارہ آنے کے لیے تڑکتے رہتے ہیں پھر موقع نہیں ملتا تم نے یہاں درود پاک پڑھنے والوں پر مقدم ایک درش کیے اور خود گاڑیاں لے کر داخل ہو گئے ہو خود اپنی حدود سے گزر گئے ہو تمہارے ہاں صرف روڈ غلط کر دی جائے تو تم اس پر جرمان آئد کر دیتے ہو لیکن یہاں تم خود حد سے گزر گئے ہو کیا یہ منافقت نہیں ہے یاد رکھو امام مالک کے پاس امدہ نسل کے کھوڑے تھے لیکن آپ کبھی ان گھوڑوں پر سوار نہیں ہوتے تھے آپ کہتے تھے کہ امام مالک کی بھلا کیا حیثیت کہ مدینہ کی گھلیوں میں وہ گھوڑوں پر سوار ہو کے چلے دنیا کہتی ہے کہ عربوں نے بہت ترقی کر لی ہے لیکن میں کہتا ہوں لانت ہے ایسی ترقی پر کہ جس کو تیہ کرتے ہوئے انسان اپنے میار اپنے کردار اور اپنے اخلاق اپنی غوایات سے گر جائے جو کہ اس بات کی تمیز نہ کرے کہ یہ ہمارے لیے کس قدر مقدس ہر زمین ہے لیکن لگتا یوں ہی ہے کہ ان عربوں کے برے دن شروع ہو چکے ہیں جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خیر من تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے اور پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب اور اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب ہاتھ بے زور دلالہات سے خوگر ہیں امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہیں